بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے پر وزیر آدم عمران خان پر تنقید کی جا رہی ہے ایسان اقبال صاحب نے کہا کہ پرائر منسٹر صاحب نے معصوم بچے جو ہے وہاں پر لوائقین تھے ان سے اپنے زد منوائی اس کے بعد میں وہاں پر گئے ہیں انہوں نے نیوزی لینڈ کی پرائر منسٹر کا ذکر کیا کہ وہ جب مسجد گئی تھی تو کیا وہ کسی کی بلیک میلنگ میں آ کر گئی تھی یا پھر انہوں نے کسی سے زد تو نہیں لگائی تھی مریم اور بلاول نے ایسان اقبال صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے وہاں پہنچ کر یہ پیغام دیا تھا کہ لوائقین کسی صورت تنہا نہیں ہے فردوس عاشق قوان صاحب نے بھی جواب دیا آپوزیشن کو انہوں نے کہا پرائر منسٹر صاحب نے بلکل واضح حکمت عملی کے ساتھ کوئیٹا پہنچے جو کہا وہ کر دکھایا اس پر پروگرام میں بات ہوگی اس کے علاوہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے پاکستان مسلم نکدون کی جانب سے سند سے امیدوار پاکستان پیبلز پارٹی کی ٹکر پر نہ کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ایسا نقبال صاحب نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک ہی امیدوار ہو یہ کوشش ان کے کس حد تک کامیاب ہوگی اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہی آج سپریم کورٹ میں پنجاب حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے یہ موقع اپنایا کہ ارکان اسمبلی اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنی پارٹی سے دغا کرتے ہیں اور پارٹی ڈسپلن کے خلاف فرضی کرتے ہیں جس کی وضع سے سینٹ انتخابات میں ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس ہورس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کا کس سسٹم کے تحت حکومت سینٹ انتخابات کروانا چاہتی ہے کس حد تک حکومت کامیاب ہوگی اور اوپوزیشن اوپن بیلٹ پر کسی صورت مان نہیں رہی ہے تو اس پر پروگرام میں بات ہوگی اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرواتا ہوں ہمیں پاکستان مسلم لیگنون کی رہنما تاہیرہ اورنزیب صاحبہ نے جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آفتاب جھانگیر صاحب ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف تالپور صاحب نے جوائن کیا ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ تائرہ اورنزیب صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا فردوس آشے قوان صاحبہ کہہ رہی ہے آج پوری قوم نے دیکھا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے جو کہا وہ کر دکھایا ایک کامیاب حکمت عملی کے تحت پرائیم منسٹر صاحب کلٹا گئے فردوس آشے قوان صاحبہ بچاری کیا نوکری پکی کرتی ہے اسی طرح گیا کہے کہ پرائیم منسٹر صاحب یہی تھے جنہوں نے کہا تھا میں پاکستان کو ریاستہ مدینہ کا نظام لاکے بتاؤں ریاستہ مدینہ میں تو یہ تھا خدیفہ وقت کہتے تھے کہ فراد کے جنرے اگر ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو اس کی بھی مجھ سے باز برس ہوگی تو یہ کتا میں تو انسانی جانے زائع ہوئیں اور جس طرح سے انہیں گولیاں ماری گئیں اور جس طرح میں نے کشوں پر تشبب ہوا یہ آج کی جو صدی ہے اس میں بڑا ہی ناقابل فراموش واقع ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں انہا کا مسئلہ کچھ نہیں ہوتا اگر اسی دن جس میں یہ ناقابل ہے تو پرائی مسٹر صاحب اپنے دو کوئی اعلیٰ وزیر لے جن جن مشاہدت ان کے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ بہتر رہ جائے کہ چنے جاتے ان کی آٹھ ڈھکری ٹیمپوریچر پہ پھلکوں پہ نہ بیٹھتے اور یخت بستہ موسم میں نہ مرکوں کو سامنے رکھتے اور نہ خود وہاں سلکوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے خواتین بوڑے بزر لے کے بیٹھتے یہ مسٹر بڑی خوش سوڑی سے حال ہے یہ سات دن پہل ہے یہ راست مدینہ کا قانون یہ نہیں تھا کہ خلیفہ وقت بانسری پہ جاتا رہے مرک کی طرح اور روم جو ہے وہ جلتا رہے کوٹہ کا واقعہ جو ہوا اس میں پہلے ہی دن خلیفہ وہ پانسری طرح بجا رہے تھے نہیں جب شیخ رشید صاحب نے یہ بتا رہا تھا حق یہ کہ وہ کہتے ہیں جب تک پرائیم میسٹر نہیں آئیں گے ہم نے جنازے نہیں اٹھانے یہ بات ذلفی بخاری نے بھی انہیں بتا رہی تھی شیخ رشید صاحب نے بھی بتا رہی تو پھر یہ بہت جلد معاملت ہے کر لیتے کے بہت اچھا تھا اور لوگوں لوگ حق بجانے بہت ہیں جن کے گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں ان کا ایک جنازہ نہیں اٹھتا پورا خاندان جو ہے وہ پوری قبیلہ جو ہے پوری نصر آنے والی جو ہے بتاثر جاتی ہے اور کچھ کچھ گھروں میں تو وہ واحد کفیل تھے جو اپنی دھیاری کماتے لا کے اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے یہ بات ہے اگر پرائیم میسٹر صاحب کو احساس ہوتا تو انہیں فوری طور پر اسی دن جانا چاہیئے تھا خیر آج گئے یہ بھی بہتر ہے چلے تو گئے لیکن اب بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اب ہمیں یہ علم ہے کہ انڈیا بھی سازیہ کر رہا ہے پیر انہیں کوبتیں بھی کار فرمائیں بلوچستان کے اندر ان لوگوں کی حفاظت ہزارہ برادری کے جو لوگ ہیں ان کے حفاظت بہت کمت کی اولین کر دی ہونے سے یہ ہماری گممنٹ نے جو نیشنل ایکشن پرین شروع کیا تھا اس کے مطابق جو ہم نے کام شروع کیا تھا اس کے بعد یہ پیشت پر بھی بہت حد تک کم ہو گئے گی لیکن ہمارا پلان کی پورا مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہماری گممنٹ ختم ہو گئی تو اب یہ میری بارش دی اس حکومت سے کہ ان کی حفاظت کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کر رہے ہیں لیکن ٹھیک آپ کو کوئنٹ ہے یوسف تالپور صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچستان میں دشتگردی کے خلاف آپریشن نے تیزی کی مزید ضرورت ہے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درامت کی کتنی ضرورت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں تو حکومتی وزراء اور معاملین کی دانب سے کہا دا رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کاکر دکھایا ایک واضح حکمت عملی تھی جس کے تحت وہ کوئٹا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں ہے کہ اب وہ کر کے دکھایا اور ہر ایک جو اس کو بنیادی ہے اکردی کے بنیاد پر بھائی تم جاؤ وہ جنازے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو چھے دن بیٹھ رہا کیا بتا نہیں کس نے اس کو بول دیا تھا کہ بھائی تم جنازے پر نہیں جاؤ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں جنازے پر نہیں جاؤں گا جبکہ وہاں پر مجھے بلیک میل کیا جا رہا تھا اور میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اس کو خود پرائم نسٹر صاحب نے کہا میں آرہا ہوں اس بلیک میلنگ پر پیش اور اس کے پاس انہوں نے یہ بھی کہا جو آپ نے جو بات کی کہ بھائی میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا جس کے اوپر اتنی تنقید ہوئی اتنی تنقید ہوئی میں نے شاید زندگی میں کبھی بھی کسی لیڈر اتنی تنقیدیں سنی پھر اس نے کہ بھائی میں نے جو یہ کہا تھا وہ ان کے لیے نہیں کہا تھا اپوزیشن کے لیے کہا تھا اپوزیشن نے کیا جا کے کیا تھا وہاں پر جو آپ نے اپوزیشن کے لیے کہا آپوزیشن نے تو ہاں پر جو جو لیڈران گئے وہ انہوں نے یہی کہا کہ بھئی یہ بیجارے بیٹھے ہوئے ہیں غریب لوگ ہیں ان کے تقریباً ان کے اوپر کوئی سولہ سو حملے ہوئے ہیں اور مختلف دوروں میں مارے گئے ہیں یہ نہیں کہ صرف ابھی مارے گئے ہیں مختلف دوروں میں مارے گئے ہیں اور اس کے بعد اپنی بیٹھے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے تو تم آکے ان کے سر پہ ہاتھ رکھو وہ اتنا سنگ دل تھا کہ اس نے نہیں اس نے اپنی بات منائی تو بیجارے غریب لوگ تھے انہوں نے ان کی بات مانی ماننے کے بعد وہ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ماننے کے بعد جو گئے تو ایک قسم کی ان کی دل میں یہ خراش ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی اور رہے گی کہ بھائی اس قسم سے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے انہوں نے یہ سارا کچھ عمل کیا ان کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے دن پہنچتے ہیں نہیں تو دوسرے دن پہنچتے نہیں تو جب پورے لوگ کہہ رہے تھے اور پورا ملک پرلائز ہو رہا تھا اس نے اس کا بھی فکر نہیں کیا کہ پورا ملک تقریبا پرلائز ہو چکا تھا ہر جگہ راستے بند تھے اس کا بھی خیال نہیں تھا لیکن اس کی اپنی زد تھی اپنی انا تھی ایک انا پرستار آدمی ہے اپنی انا منوانے کے لیے اس نے پھر آخر وہ انا منوائی ان کو کہا وہ بیجارے غریب ہو گئے انہوں نے جنازے رکھ دیا اس کے بعد گئے یہ بھی کہا تھا کہ میری کو زد نہیں ہے انا نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ واقعات پیش آئے تو پرائم منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ آئیں گے تب ہی معاملات آگے بڑھیں گے میرے خیال میں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک قبیلے کے لوگ ہزاروں میں لوگ اس طرح سے ان کی جانے جائیں سولہ سو ان کی اوپر حملے ہوں اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو یہاں کوئٹا میں ہوا آفتاب جانگیری صاحب سے اس قدر آفتاب جانگیری صاحب یوسف تالپور صاحب بھی کہہ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے دیسے کہا کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر صاحب لیکن دنیا میں ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا کہ کمیونٹی کے اتنے لوگوں پر اتنے زیادہ حملے کیے جائیں اور پھر وہ مطالبہ کریں کہ ہمارے دادرسی پرائم منسٹر صاحب آ کر کر دیں تو پرائم منسٹر صاحب نہ جائیں اپنی زد پر قائم رہا ہے یہ اپوزیشن کی جانگی سے تو یہ بھی کہا دا رہا ہے حسن اقبال صاحب نے آج یہ بھی کہہ دیا کہ وزیراعظم نے اپنی زد منوالی ہے آپ معصوم بچوں سے اپنی زد منوائی ہے انہوں نے بہت شکریہ جواد کہ آپ نے مجھے اپنے پرگرام میں موقع دیا میری بہن تارہ اور انزیب صاحب کو یوسف تالپور صاحب کو میرا سلام اور آپ اتنے خوبصورت پینل بٹھا دیتے ہیں نہ ہم لڑ سکتے ہیں نہ کوئی ارگومنٹ تو کل سکتے ہیں کہ میرے یوسف تالپور صاحب نے بھی کہا میری بہن نے بھی کہا کہ جی یہ اس دو ڈھائی سال کے اندر یہ چودہ کا ہزارہ میری برادری میرے حلقے کے اندر تقریباً تین سے چار ہزار گھر ہیں ہزارہ برادری میں ان کے ان کے احتجاج میں بھی بہت شکریہ ہی تو یہ دو ڈھائی سال کے اندر یہ ہوا لیکن ان کی تعداد کتنی ابھی سولہ سو انہوں نے خود کار کی حملے ہوئے اور ہزاروں کے تعداد میں ان کے لوگ شہید کیے گئے تو وہ کیا ہم نے کیے تھے اور اس جور میں انہوں نے کیوں نہیں ایسا کوئی اقدامات کیے کہ یہ واقعات آئندہ نہیں ہوتے اس بات کو لے کر دیکھیں اقدامات تو آپ کی حکومت نے بھی نہیں کیا آپ صاحب صاحب عمران خان صاحب بحیثیت اپوزیشن محنومہ وہاں پہنچتے رہے جب ایسے واقعات ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ دعوات کریں لیکن دعوات تو پیٹے ہوں کوئی نہیں کیا گا یہ واقعات تو ہو رہا ہے میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایک دوسرا رنگ دیا جا رہا تھا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جاتے یا کوئی اور جاتا تو اس کا رنگ دوسرا ہوتا ہے اس کو رنگ دیا گیا ہے ایک مسئلہ تو مسئلہ کی ایسا نقبال صاحب نے آج کہا کہ مسئلہ کی مسئلہ تو حکومت نے منایا ہے آفتاب صاحب ایڈ کیجئے پلیز آج ایسا نقبال صاحب نے کہایا ہے کہ اس کو مسئلہ کی مسئلہ حکومت نے منایا ہے علی زیدی کو بھیج کر ظلفی بخاری صاحب کو بھیج کر صرف ایک ہی مسئلہ کی مزراء کو بھیج آئی ہے یہ وقت گیا گورنمنٹ کا ایک بڑا ہائی لیول کا وقت گیا اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے جا کے وہاں کے چیف منیسٹر گئے باقی لوگ گئے علی زیدی صاحب گئے ظلفی بخاری گیا جیپنی سپیکر صاحب گئے اور ان کے ساتھ بات کی اور بات کرنے کے بعد جو ان کے مطالبات تھے میں مجھے معلوم ہے ان مطالبات کا کیونکہ اس دھرنے کے اندر بھی دورائے گئے تھے اس مطالبات کے اندر اس کے بعد وہ مطالبات مان لیے گئے وہ ماننے کے بعد وہ پھر وہ زید کیا ہو گئی خود ان کے لوگوں نے کہا ہے ان کے لوگوں نے کہا کہ جی یہ خامقہ یہ ایک سیکٹ تھا ایک لوگ تھے کچھ لوگ تھے کی شرطیں تو مان تاکہ اس کو لمبا کیا جائیں چھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف تھا بریک پر جائیں گے میں آپ کو یہ اس لئے بات کروں جواز صاحب کہ آپ ساتھ آئیے آپ کو ساتھ دیکھتی ہے سنتی ہے ہماری تو ہم تو چلے کر لیں جو بات لیں ٹھیک ہے مجھے بریک پر جانا بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک تو یہ کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نو پیش آئے بلوچستان میں حکمت عملی کیا حکومت کو اپنانی چاہیے آپ پرامنسٹر صاحب نے امن و عمان سے متعلق ادلاعات کی صدارت بھی کی اور سنت انتخابات کے حوالے سے بات ہوگی یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوں گے یا پھر جس طریقے سے روایتی طریقہ کار سنت انتخابات کا ہے اس طریقے سے ہوں گے پاکستان مسلمی نون جو چاہ رہی ہے پی ڈی ایم اس طریقے سے سنت انتخابات میں جائے گی ایک بریک کے باس پرمادو سنت انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے یا پھر جس طریقے سے روایتی طریقہ کار سنت انتخابات کا تھا اس طریقے سے ہی ہوں گے حکومت کی جانب سے پنجاب حکومت اور خیبر پختونخواہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں دونوں صبحوں میں وہاں سے وفاقی حکومت کی مکمل طور پر حمایت کر دی گئی ہے ایڈموکیٹ جنرل پنجاب نے آج جواب جمع کروایا سپریم کورٹون نے کہا کہ ارکان حسلم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسپلن کے خلاف فرضی کر رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے ہورس ٹرڈنگ کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا اپنا کھڑا کریں کیونکہ انہوں نے ایک قدب آگے بڑھ کر سن سے پاکستان مسئل مکمل طور کی جانب سے کوئی امیدوار سینٹ کا نہ لانے کا فیصلہ کیا پیولز پوارٹی کے حق میں امیدواروں کو دستبردار کیا گیا کیا ہوگا اس پر پروگرام میں بات کر لیتے ہیں یوسف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں شو آف ہینڈز کے ذریعے حکومت انتخابات کرانا چاہتی ہے سینٹ کے اس سے ہارس ٹریڈنگ رکھ جائے گی جس طرح آج ایڈوکر جنرل پنجاب نے کہا کہ ارکان اسمبلی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسٹرن کے خلاف ورزی کرتے نہیں بھئی میری بات سنیں یہ ڈبل ایڈ سوڈ ہے ایک تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا ضمیر بیجتے ہیں اور اپنے آپ کو بیجتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے دوسری ایک چیز اور بھی ہے دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہے وہ بکتا نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے اور ضمیر کے مطابق اس کو ووٹ دے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئین کے میں اندر یہ ہے کہ سوائے دو چیزوں کے ایک پرائیم میسٹر اور ایک چیف میسٹر وہ تو اپن ہوگی ادھر وائز آئین کے اندر یہ ہے کہ باقی بیلٹنگ ہوگی تو مطلب ہے جب آئین میں ایک چیز آ جائے تو اس کو آپ تو نہیں کر سکتے نہ آپ کر سکتے نہ ہم کر سکتے نہ عدالت کر سکتے اس کو پھر پارلمنٹ ہی کر سکتے لیکن پہلے تربیم پارلمنٹ سے پہلے کیوں نہیں ان کو ضرورت ہوئی اپنا عمران خان کو اس چیز یہ چیز کرنے کی یا سوچنے کی کہنے کی اب خالباً اس کی اپنے ممبران جو ہیں ان میں اس کو ڈاؤٹ سو شکوک چھپات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے پھر اگر ہیں تو بجائے عدالت جانے کہ تم پارٹیز سے بات کرو پارٹیز کے ساتھ بات کر کے وہاں پارلمنٹ کے اندر بیٹھو اور پارلمنٹ کے اندر بیٹھ کے کائل کرو اور آپس میں تیہ کرو تو اس کے بعد قدم اٹھائے گی زیادہ اس کے اوپر میں اس لیے بات نہیں کروں کیونکہ یہ میٹر عدالت کے اندر ہے اور عدالت میں کیس چل رہا ہے ان کا اور ایڈوکیٹ جنرل سو ہے وہ جب پارلمنٹ بگر کانونی تربیم کے لئے حکومت کی جانب سے کوئی اگڑامات کیے جاتا ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹرینڈ کرے گی ہورس ریڈنگ کو روکنے کے لئے کچھ اگڑامات کیے جائیں گے نہیں ایٹینڈ امینمنٹ کو اگر یہ ہاتھ لگائیں گے تو یقین جانو یوں سمجھنا کہ یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ اگر فیڈریشن کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے جیسے کوئٹہ کی سٹیویشن سے وہ چاہتے ہیں کہ سیملر سٹیویشن اور بھی پروینسز میں ہو تو تو یہ اپنا ایٹینڈ امینمنٹ کو ہاتھ لگائیں گے ورنہ یہ لوگ سبائی خودمختاری اس پر قائم رہے کچھ اس طرح کا قانون حکومت لے کے آئے کہ سبائی خودمختاری بھی قائم رہے اٹھارویں ترمیم بھی متاثر نہ ہو مگر سنیٹ کے انتخابات شو آف ہینڈز کے ذریعے اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو جائے کبھی بھی اگر بات کرنی ہے ان کو تو وہ پالیامنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں نہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بات کریں پی ایم ایل اینڈ کی لیڈرشپ سے بات کریں اور جتنی جماعتیں پی ڈی ایم وغیرہ جو سارا ایک علاہ ان سے بات کریں ہمارا پرائیم میسٹر صاحب تم موزرات کے ساتھ اذ کروں گا آف صاحب جہاں گیر صاحب کیا کہوں وہ تو اپوزیجن لیڈر سے ہاتھ ملانے کے لئے تیار نہیں ہے وہ جگہ دیکھتے ہیں اپوزیجن لیڈر کو بیٹھا ہوا پرسیوں پر تو راستہ بھی بدل کر آتے ہیں تو اب جب اس قسم کی سوٹیوشن ہوگی اس قسم کی صورت آل ہوگی تو اس میں یقیناً ایک آدمی کیا کر سکتا ہے یہ ایک آئینی چیز ہے میں اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں یہ آئینی طرح سے ہو سکتا ہے کسی طرح سے نہیں ہو سکتا ہے پی ایم ایل اینڈ کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے اس پر تائرہ اور اندھر صاحب بس اس کا موقع فرد ہے تائرہ صاحبہ ہورس ٹرڈنگ روکنے کے لیے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروانا چاہتے ہیں سینٹ کے اور آج جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ پر اپنا موقع اپنایا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسپلن کے ارکان خلاف فرضی کرنا چاہتے ہیں اس سلسلے کو ہم روکنا چاہتے ہیں سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانے کے لیے حکومت کی دائم سے کیا یہ اس طریقے سے ہو جائیں گے بغیر قانونی ترمیم کیے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم اطراف خود اس بات کا اطراف کرتے ہیں کہ ہم نے پوری سوچ بوجھ نہیں دی اور ہم نے حکومت نہیں دی بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے آئین بتاتا ہے پاکستان کے کونسٹیچوشن میں جب ایک طریقہ کارٹ بتایا گیا سینٹ کے الیکشن کا تو اس کی ترمیم کیے بغیر کوئی بھی راستہ نہیں کہ جس کے ذریعے یہ اس میں تبدیلی جا سکے اگر یہ اوپن بیلٹ چاہتے ہیں تو تمام دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بات کریں کہ خاص طور پی ڈی ایم میں جو الہاق ہو چکا ہے گیارہ سیاسی جماعتوں کا ان کو بلائی مشابرت کے لیے ان سے رائے لیں اور ہاؤس کے اندر پارلیمنٹ کے جلاس میں سب کو متفقہ رائے لینے کے بعد رائے آمدہ کیا جائے جو کچھ بھی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے گورنمنٹ ایسے نہیں کچھ بھی کر سکتی کہ عدادت کر دے یا کچھ عدادت بھی انٹرمین نہیں کرے گی کیونکہ یہ پاکستان کا کونسٹیٹیشن ہے کہ بتاتا ہے سینٹ کا الیکشن کس طریقے لفظوں میں تو یہ ان سے چیکنٹ بیلٹ رسلے کے لیے چاہتے ہیں اوپن بیلٹی ہو تو اس کے لیے دیگر سیاسی کمارتوں کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا ہے ان سے مشابرت اچھا یہی سوال تو پاکستان پیپل سوائیڈی سے کیا لیا وہی میں تائرہ صاحبہ آپ سے بھی کرنا چاہوں گا پی ایم ایلن کہا ہوگی اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر کانونی ترمیم ہوگی پھر ہی ہو سکتا ہے معاملہ پی ایم ایلن اس وقت کہاں پر کھڑی ہوگی اگر حکومت کا تو پوائنٹ ہے کہ وہ ہارٹ سٹیڈنگ روکنا چاہتے ہیں ارکان جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے پارٹی ڈسپلن کے خلاف ورزی کرتے ہیں اس سلسلے کو روکنا چاہتے ہیں اور کانونی ترمیم پارلیمنٹ پر آئے تو پھر پی ایم ایلن پھر لے کے بندوں کو ان کی وفادار میں بدلی جاتی تھی وہ وقت زیادہ تردی گزرائی تھی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے تو آج ان کا موقع ہتنی بڑی تبدیلی لے کے کیسے ان کے دماغ میں آئی اور یہ آگئے بات یہ اس میں بھی پی ٹی ای سینٹ انتخابات کے حوالے سے گزشتہ سینٹ انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی دانو سے کی پی کے سے بیس ارکان اسمبلی کے رکعت موطل کر دی گئی تھی کہ انہوں نے پارٹی ڈسیبلن کی خلاف فرضی کی ہے سینٹ انتخابات کے حوالے سے کچھ سینٹ سٹپ لیے گئے تھے پچھلی دفعہ بھی انہوں نے نہیں بات یہ جو جاتا خوف ہے کوئی دار ہے تو اس کے لیے یہ اپنے طور پر باتیں کر رہے ہیں یہی اگر کوئی امیس قدم اٹھانا ہے تو راستہ ہم بار کریں پارلیمنٹ کے اندر ہم تمام سیاسی جماعتیں متفقہ لائے عمل کا ہے کر کے پی ڈی ایم میں بتائیں گے کہ ہم نے کس طرح موقع ہے ہمارا آپ کی ذاتی رہے تیرہ صاحبہ آپ انتہائی سینئر پولیٹیشن آپ کی ذاتی رہے کیا ہو سکتی ہے ہارس ریڈنگ روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کا طریقہ کار ٹھیک رہے گا دیکھیں جو لوگ پارٹی کے وفادار ہوتے ہیں جو اپنے موقع پر قائم ہوتے ہیں وہ اوپن بیلٹیگ ہو یا سیکرٹ بیلٹیگ ہو وہ پارٹی سے بہت جاتے ہی نہیں وہ اس دسپلنٹ کی خلاف برزی نہیں کرتے وہ کبھی ان کو ان کو ایک ترازوں میں طور سے رات لینا تمام دولت کے ساتھ وہ اپنا بورٹ نہیں بیچ لیں لیکن یہ اگر ان کو خیال ہے کہ ہارس ریڈنگ کا راستہ اس طرح لوکا جا سکتا ہے تو ہی ہمیں مشاورت کیلئے بلائیں پھر ہم بھی کٹھے بیٹھ کے تمام خیال سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ صاحب جانگیر صاحب مشاورت نہیں کرتے آپ لوگ اپوزیشن سے ملتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو قانونی معاملات حل ہوں گے نا سیننٹ انتخابات اگر حکومت شو آف ہینٹس کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتی ہے تو اپوزیشن سے ملتے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں ان کو منائیں قانونی ترمیم کروائیں اور کروالیں سپریم کورٹ آپ لوگ گئے وہاں سے اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ آپ لوگ پارلی میں جائے تو پھر حکومت کہاں کھڑیئے میں نے کول سیمیلی ایسی دیکھی جس میں اوپوزیشن اچھا جواد پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سوال کرتے ہیں سالپورس نے آپ کو جواب دیا اور نائی تیری ہیں تاہرہ نے آپ کو جواب دیا اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے میں میں پہلے بات کو تھوڑا دوں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ مسئلہ جنگ کرنے کریچی کے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ جب احتجاج ہو رہا تھا تو لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا تھا موٹر سیکلیں جلائی گئی اور شارع فیصل کے اوپر کہا کہ یہ احتجاج اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کوئٹا میں جا کے کریں تو یہ صورتحال بڑے خراب ہوتی جاری تھی اس لئے بہتر فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا ہے اور تاکہ ایندار لوگوں کو یہ ہو کہ وہ بلیک میلنگ سیچویشن میں نہ جائیں بلکہ اپنے بات چیت کے ذریعے اپنے مطالبات کو مانوائیں اور یہ ہر ایک کا حق ہے کہ وہ سیکیورٹی اس کو دی جائے اور جس برادری کے ساتھ یا جس سیک کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ سیکیورٹی دینی چاہیے بلکہ اپنے بلکہ اپنے بات چاہیے بلکہ اپنے بلکہ اپنے بات چاہیے سینٹ نے نخبات کیا ہوئے اس کے اوپنے بات چاہیے جواہ صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اگر مجھے کوئی خوف نہیں ہے مجھ سے کہا اپن ہونے بیلٹی کرنی ہے مجھے سرکوں میں مجھے قبول ہے اب چیئرمن کے الیکشن کیا ہوا سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن میں ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے یہ تو کہیں کہ آج ہی اپن ہونا چاہیے اس لیے دیکھیں ہمارے پاس بلکہ اپنے بات چاہیے کہ اتنی اکثریت نہیں ہے اگر کافلی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اگر وہ اپن میں جائے یا خفیہ میں جائے ہمارے ہم ان کے فیصلے کو ہمارے ساتھ وہ پابند نہیں کیوں ہمارے ساتھ پابند نہیں لہٰذا آفتہ عظم چیئرمن کے انتخابات کیا آپ نے دیکھن کیا اس پر کیا ہوا تھا کیا کیا دیکھن اڈیائی نے کس وقت ہم نے تو آپ نے جو پشاور کے اندر ہوا تھا تو اس کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو فارغ کیا پارٹی سے چیئرمن سینٹ کے انتخابات انتخاب کے وقت آپ نے بات کیے آپ نے کہا چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے پارٹی کیا ہوا اسی کی تو بات بتا رہو آپ کو جی جی ہمارے تھوڑی تھے وہ انہی کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اس کے اوپر چیئرمن انہوں نے 65 کھڑے ہوئے 55 ووٹ نکلے وہ کہاں گے انڈیائی نے اس وقت کیا تھا پندرہ ووٹ کیدھر چلے گئے کس نے ہم نے ہم نے کیا کرنا تھا بی ٹی آئی نے کیا کرنا تھا وہ تو ان کے لوگ تھے انہوں نے کرنا تھا ہم نے کرنا تھا ہم نے پشاور کے اندر جب سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو ہم نے اس وقت وہاں پہ آپ نے لوگوں کو جی وہ تو وہ تو میں نے کوٹ بھی کیا یہ بات تو میں نے کوٹ کی کہ پی ٹی آئی نے اپنے بی سرکان کی رکمیت محتل کر دی تھی بلکل بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد ہم اس پر بات کریں گے کہ پی ڈی ایم ایک امیدوار لانا چاہتی ہے پاکستان مسلمی نون کی جانب سے سندھ میں اپنے امیدواروں کو دستردار کرنے کا جی جی آفتار صاحب میں میں بریک کے بعد آپ کو پوائنٹ لوں گا بریک کے بعد بات ہوگی پاکستان مسلمی نون جو چاہتی ہے کہ پی ڈی ایم ایک ہی پلیٹ فارم سے سینٹ اندخوابات لڑے کیا یہ ممکن ہو سکے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس کے لیے اب کیا حکمت حملی بناے گی بریک کے بعد ویلکم بیک ارکان اسیملی اپنے پارٹی سے پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف فرضی کرداتے ہیں اس پر ہم نے بات کر لی ہے اب پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک پلیٹ فارم سے سینٹ اندخوابات میں آئے گی یا نہیں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا جواب ہوگا کیا پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ بھی پی ایم ایل این کے حق میں اپنے امیدوار دست پردار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی اس پر بات ہوگی آپ صاحب صاحب آپ کا ایک تو آپ جواب دینا چاہ رہے تھے یہ سینٹ اندخوابات کے حوالے تھے شو افینڈ کے حوالے سے دوسرا یہ بھی سوال ایڈ کر لیتے کہ اگر پی ڈی ایم کی تمام جمعاتیں ایک پلیٹ فارم سے سینٹ الیکشن لڑنے جاتی ہے تو پھر وفاقی حکومت کس طرح تیاری کرے گی کیا اطنابات کیے جائیں گی دیکھیں جواد وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ میں تو شو افینڈ ہونا چاہیے پی ڈی ایم کا سوال ہے آپ یہ لیکنے کیا اقل مندی دکھا رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر اس کے پاس کوئی ممائنگی نہیں ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے نہ ہی اکتہ افتر مینگل کے پاس ہے نہ کسی اور پارٹی کے پاس ہے نہ این پی کے پاس ہے تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پی ٹی آئی یہ پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی کینڈیڈٹ انگی آپ نے سامنے نہیں لائیں گے تو لہٰذا گیم سارا جو ہوگا وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر پنجاب کے حضر پنجاب میں پیپلز پارٹی نے دیکھنا ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی کہتی ہے لگ کر لے کہ ہم نے کر دی دست پردار پنجاب سے پھر آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے پی ٹی والے کس طریقے سینل انتخابات میں آئیں گے اکثریت حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا پھر سر ہمیں دیکھیں آسان یا مشکل یہ تو ان کا اختیار ہے نا یہ تو الیکشن ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرنا ہے ہمیں مجھے تو اکثریت حاصل کرنا آسان نہیں ہوگا پھر لیکن الیکشن فیر ہونا چاہیے اچھا میرا پوائنٹ سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ لوگ کریں گے پھر حکمت عملی کیا اپنائیں گے اتنا آسان نہیں ہوگا پھر اکثریت پی ٹی آئی کے لیے حاصل کرنا سر دیکھیں جو اس کی اکثریت جس کے پاس اکثریت ہوگی جس کے پاس عداد کے اندر زیادہ لوگ ہوں گے وہ انہی کے سینلیٹر منتخب ہوں گے نا وہ سینلیٹر آئیں گے چاہے وہ پی پس پانٹی ہو پی ٹی آئی ہو بلکل ٹھیک ہے تائرہ صاحبہ آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے مصبت جواب دے گی جس طرح آپ لوگوں نے سن سے اپنے امیدوار دست بردار کرنے کا بقیادہ طور پر فیصلہ کر لی ہے اور حسن اقبال صاحب کہہ رہے کہ کوشش ہے پی ایم ایلن کی کوشش ہے امید بھی ہے پی ایم ایلن کو کہ ایک امیدوار کھڑا کیا جائے پی ڈی ایم پی ڈی ایم ایک پلیٹ فرم سے سینلیٹ انتخابات لڑے یہ ممکن ہو سکے گا یہ اگر ممکن ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے پی ڈی ایم اگر مشترکہ امیدوار رائے تو حکومت کو ہم شکست دے سکتے ہیں یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوگا آپ لوگ امید ہے پیپلز پارٹی اتنا بڑا ڈیسنل لے لی گی کہ پنجاب سے اپنے امیدوار دست بردار کر دے پی ایم ایلن کے حق میں لائے عمل تو ایک تیہ ہو سکتا ہے لیکن تمام جماعتوں کے اپنے اپنے مفادات بھی تو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام صوبوں سے ارکان ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ وہ اگر ارکان دوسری اکثریتی جماعت سے ساتھ مل جائیں اگر آپوزیشن میں تو وہ اپنا بہتر طور پر ارکان کانٹیس کرنے کی حالت میں آ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اکیلا اکیلا کینڈی ریٹ ہو اور سارے ہار جائیں اس سے بہتر ہوگا کہ ایک کینڈی ریٹ ہو اور وہ جیتے بیپلز پارٹی جیتنے کا ساتھ پی ایم ایلن کے ساتھ کرے گی بیپلز پارٹی جیتنے کا ساتھ پی ایم ایلن کے ساتھ کرے گی جس سے کچھ کٹھا مترکہ مفاد آسل ہو گمل کے خلاف تو تائرہ صاحبہ ایک فیصلہ پی ایم ایلن نے اپنے تہین لیا کہ وہ امیدوار دست پردار کر رہے ہیں سندھ سے تو اب آپ لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے امید کریں گے کہ جماعتیں مل کر بیٹھیں یا پھر الہدہ الہدہ آپ چاہ رہی ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں آپ اکثر مسلمی گوند والے چاہتے ہیں کہ پی پلز پارٹی بھی اس طرح فیصلہ کریں یا پھر پی ایم ایلن اپنے کوئی وعف پی دے گا پی پلز پارٹی سن ملاقات کے لیے یا پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی دیکھیں پی پلز پارٹی کے ساتھ پی ایم ایلن کی بات ہو رہی ہے ہمارے ان سے بھی ڈائلاغ سیال رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر بھی یہ بات ہو رہی ہے ابھی حتمی نتیجے پر ہم نہیں پہنچیں انشاءاللہ تازہ اگر بازکار مسلم جیز نون سن سے اپنے امیدوار دست بردار کرے گی تو پی پلز پارٹی بھی ایسی پروکل ضرور کام کرے گی وہ پنجاب سے سوچیں گے ہمارے لیے اور ہم کے باتر سوچ اور جو اکٹھی سوچ ہوگی اسی سے حکومت کو شکست دی جائے گی الگ رکھ سوچ لیکن ابھی تو پی ایم ایلن نے اپنے تائی فیصلہ کیا ابھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ نہیں ہوا لیکن پی ایم ایلن کر چکی ہے کہ وہ سن سے نہیں کرے گی یوسف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی اس طرح کا ڈیسیزن لے گی کہ پنجاب سے اپنے امیدوار دست بردار کر دے پی ایم ایلن کے حق میں مولانا فضل الرمان صاحب کے حق میں یا این پی کے حق میں کے بھی کے ساپنے امیدوار دست بردار کر دے اس طرح کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی جانتی اس سے اپنے تہیں لیا جائے گا یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مشاورت ہوگی یہ اول تو میں اس چیز کے فائدے میں نہیں ہوں زادی طرح ابھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد تو وہ پارٹی لائن ہوگی لیکن جب تک پارٹی کا فیصلہ ہو تب تک میری ایسی رائے کا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اس چیز میں انوالو نہیں کرنا چاہیے اگر کہیں پر کوئی بات ہو رہی ہے تو ہاں پیپلز پارٹی پی ایمل این آپس میں کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی اور مورانا صاحب آپس میں کر سکتے ہیں یا اور جو جماعتیں وہ آپس میں کر سکتے ہیں یہ ساری چیز اگر اس چیز پی ایمل این کی سندھ میں ہوگی تو پی ایمل این سندھ کی وہ اس چیز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑے گی ہاں البت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس چیز ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ الیکٹ ہو سکیں تو پھر بات چیز ہوتی ہے اس میں پر کیونٹک ہوگی ہے لائک وائز پنجاب کے اندر وہاں پر پیپلز پارٹی کے سٹرنگٹ ہے اسیمبلی کے اندر بھی تھوڑے ہی سہی لیکن ہے یہی تو ایک بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی کو کرنا ہے پی ایمل این نے پہلے پتہ پھینک دیا کہ انہوں نے امید یقید نہیں یہ ہوگی کہ پی ایمل این کے حق میں پیپلز پارٹی اپنے امید بار دست پندار کرے گی یہ بڑا فیصلہ پیپلز پارٹی کرے گی یوسف صاحب نہیں نہیں یہ تو پارٹی کی جب میٹنگ ہوگی تو پتہ چلے گا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی یہ کرے گی پارٹی یہ کرے گی کہ ہمارے پاس یہ سٹرنگٹ ہے اس سٹرنگٹ کے حساب سے ہماری یہ پوزیشن بنتی ہے آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے ساکہ ہم آپس میں کلیش نہ کریں ہمارا کیا امیدوار ہو وہ آپ کی ووٹوں میں نظر نہیں ڈالے آپ کا امیدوار ہمارے ووٹوں میں نظر نہیں ڈالے لائکوائز ان فرنٹیر لائکوائز ان بلکستان تو یہ اس طرح سے بات ہوگی ویدن پارٹیز ہوگی یہ پارٹیز آپ کو وہ الائنس کے اندر ڈال کے الائنس کو کنٹرور شلنا بنایا اور یہ چیز آنے بھی نہیں چاہیے الائنس یہ تو یقیناً آئے کیونکہ حسن اقبال صاحب نے کہہ دیا کہ ان کی کوشش ہے پھر آپ سمجھتے پی ڈی ایم کا جو الائنس ہے جو اتحاد ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس اہم طریق معاملے پر بلکل نہیں ہے جہاں تک اس الائنس کا تعلق ہے ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ جو سیلیکٹڈ حکومت آئی ہے اس سیلیکٹڈ حکومت سے جان چھوڑانا اس پائنٹ میں کبھی بھی کوئی ناعتفاقی نہیں ہو سکتی باقی اور چیزیں ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں باتوں میں ساری باتیں تیہ ہو جاتی ہیں اور تیہ ہوتی رہیں گی اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تیہ نہ ہو سکے بڑی سیمپل سی چیزیں ہیں جب آدمی بیٹھ کے بات چیز کرتا ہے ویزن اور لاجک کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو دونوں پارٹیاں مان رہتی ہیں آپ صاحب موقع سنوہ اپوزیشن کا پی ای ای لین کا پیپلز پارٹی کا دونوں جواہتیں ہر صورت میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہیں اور اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو اکثریت حاصل نہیں کرنے دیں گے سینٹ انتخابات میں یہ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ابھی تو انہوں نے الائنس کر لیا انتخابی الائنس کر لیا پہلے کچھ اور الائنس تھا اب انتخابی الائنس ہو گیا ہے تو یہ تو ہے اسی لیے کہ انہوں نے پیپلز پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا ہے اس کے لیے ریڈی ہیں دیکھیں ہم اس کے لیے ریڈی ہیں چاہے وہ عام الیکشن ہو جنرل الیکشن ہو چاہے سینٹ کی الیکشن ہو ہم ان کے لیے تیار ہیں اور ہمیں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ ان کا احساس ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کوئی بارگیند تو کر نہیں رہے سعودہ بازی تو یہ آپ اس میں کر رہے ہیں کہ جی کس کو فیدہ کس کو نقصان ہوگا لیکن ہم ہیں ہماری طرف سے تو اوپن ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اپنے پر اتنا اعتماد ہے تو پھر آپ جو آف ہینڈ بھی کروالیں آپ جو مرضی کروالیں جتنی آپ کی تعداد ہوگی اور اگر وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے تو اتنے سینٹر آپ کے آ جائیں گے اس میں کیا دو رائے پریشانی کی کیا بات ہے پی ٹی اے کو کیا پریشانی ہے سر اگر آپ لوگوں کا اعتماد ہے پھر کیوں آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں آپ کے ارکان کہیں نہیں جائیں گے مجھے زادت اور جاواز سب آپ کو لگ رہی ہے میری پریشانی میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہے تھا اپوزیشن کو کوئی پریشانی نہیں ہے وہ اپنا امیدوار اوپن بیلٹ کے ذریعے کر رہے تھا حکومت کو بھی اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر اوپن بیلٹ سے نہ کروائے پریشانی نہیں ہے میں تو یہ کہہ رہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اوپن بیلٹنگ میں آ جائے اس میں آ جائے ہم تو اچھ سے کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو کیوں گھم رہا رہی ہے ٹھیک جو میں کہنا اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے اس وجہ سے یہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آفتاب صاحب کا پوائنٹ آ گیا اپنے لوگوں پر اعتماد ہونا بہت بڑی بات ہے آفتاب جانگیر صاحب تائرہ اور انزیب صاحبہ اور یوسف تالپور صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین حکومت اپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات کروانا چاہتی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے آئینی اور قانونی ترمیم بہت زیادہ اس کی ضرورت ہوگی اور یہ درکار ہوگی اور اس کے لئے حکومت کو آپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر مشاورت کرنا پڑے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ